26 ویائنی ترمیم نافذ صدر مملکت عاصف زرداری نے دستخط کر دیئے 26 ویائنی ترمیم کا پہلا مرحلہ شروع پالیمانی کمیٹی کے لیے نون لیگ پیپس پارٹی پی ٹی آئی اور جی یو آئی نے عراقین کے نام دے دیئے محسم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر عاظم نظیر تارڑ کا نام فائنل قومی اسمبلی سے خاجہ عاصف احسن اقبال شاہستہ پرویز ملک شامل بیپس پارٹی نے سینیٹر فاروق ایچ نائک کو نامزد کر دیا قومی اسمبلی سے نوید کمر اور راجہ پرویز شرف نامزد پی ٹی آئی کے سینیٹر بیریسٹر علی زفر قومی اسمبلی سے بیریسٹر گوھر اور صاحب زادہ حامد رزا کمیٹی کا حصہ یہ یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ایم کی ایم کی خاتون رک رانہ نصار کا نام شامل سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سپہر چار بجے طلب پہلے مرحلے میں کمیٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا دوسرے مرحلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا جیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج رات بارہ بجے تک تین سینئر ججز کے نام دینے کے پابند ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یہیہ آفریدی کے نام شامل ہونے کا امکان ہے مزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن گیارہ بجے طلب کر لیا عرقین کو چھبیس ویانی ترمیم پر اعتماد ملیا جائے گا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت ہو گئی شنگھائی تعاون تنظیم کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا وفاقی کابینہ سی ای سی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاد دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے جو خود الیکٹڈ نہیں ہے یہ جو ترمیم کی گئی ہے غیرانی ترمیم یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو ابلائش کرنے کے لئے کی گئی ہے اور ان کے نیچے عدلیہ کو لاکر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم رہا دیا گیا ہے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مصرات کریں گے ختم کریں گے علیہ امین گھنڈاپور کا عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کا اعلان وفاداریاں بدلنے والے پارٹی میمبران کو نہ چھوڑنے کا اندیا وزیر علیہ خبر پختون خواہ نے کہا ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس جائز منڈیٹ نہیں مرضی کے بندے بٹھا کر فیصلیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے آزاد عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا ہم ایسی ترمیم کو نہیں مانتے چھبیسویں آئینی ترمیم اشرافیہ کے لیے لائی گئی پتہ چل گیا کون غدار تھا کون بزدل اور کون نظریہ تھی بی ٹی آئی کا آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر وقلہ تحریک چلانے کا اعلان حامد خان کہتے ہیں آئین کا حلیہ خراب عدلیہ کو کمزور بنا دیا گیا آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے سلمان اکرم راجہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم آئین پر حملہ قرار دے دی کہا اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی آئین کی روح ختم ہو گئی حکومت ایک ماسک ہے اس کے پیچھے جو ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں جس شخص کے خاندان نے یہ آئین تخلیق کیا اسی نے نظام اور آئین کو تباہ کر دیا میں خان صاحب کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کچھ بھی مشکلات آ جائیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور آپ کی کاوشوں سے میرا بیٹا رہا ہوا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میرے خلاف ایک ہیٹ کیمپین چل رہا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ نہ میں نے کوئی ڈیل لی ہے نہ میں نے کوئی ووٹ دیا ہے اور میرا گواہ صرف میرا اللہ تعالی ہے اور آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی سینیٹر زرکا تیمور اور ایم این نی زین قریشی منظریام پر آگئے ویڈیو پیغام جاری زرکا تیمور کہتی ہیں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم کال بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی آج بھی ہوں سینے میں جو راز دبے ہیں کبھی وقت آنے پر افشاہ کروں گی زین قریشی نے کہا خیبر پختونخواہ میں روح پوش تھا والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روح پوشی اختیار کی مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اہلیہ کو اٹھایا گیا ملتان میں پی ٹی آئی کارکن زین قریشی پر برہم پارٹی کا غدار قرار دے دیا کہا شاہ محمود اور زین قریشی کی سیاست ختم ہو گئی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر اختر مینگل برہم دونوں سینیٹر سے استفعہ مانگ لیا سربراہ بلوجستان نیشنل پارٹی کا کہنا ہے قاسم رونجو اور نصیمہ احسان سینیٹ کی رکنیت سے استفعہ پارٹی کے حوالے کریں استفعہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی چیئرمن سینیٹ اور سپریم کورٹ سے کاروائی کے لیے رجوع کیا جائے گا بین پی کے دونوں سینیٹرز نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا 26 میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کیوں نہیں دیا نون لیگ کا آدل بازعی کے خلاف بڑا ایکشن سپیکر قومی اسیملی نے الیکشن کمیشن کو خطک دیا ایاز صادق آدل بازعی کو نا اہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ آدل بازعی نے نون لیگ جوائن کرنے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی لگتا ہے سوال ہر روز اٹھے گا کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت پر اس تفساد فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئی شاہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکز دیئے چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر سانی دلخواست مسترد تحریک انصاف کے وکیل حامد خان اور چیف جسٹس قاضی فائزی عیسا میں تلخ جملوں کا تبادلہ حامد خان کا موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینے سے انکار چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے یہ نظر سانی کا معاملہ ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظر سانی زیرے التوا ہے جسٹس مسررت حلالی نے سوال اٹھایا ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کارانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے وزیر علیہ پنجاب کی آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارک باد مریم نواز کا کھینہ ہے چھبیسویں آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا آغاز وزیر علیہ کی کرس کی دوسری قسط کا اجرا شیڈیول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایر وزیر علیہ مریم نواز کا پنجاب دھی رانی پروگرام شروع اجتماعی شادی میں نئے جوڑوں کو ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی ادھر پنجاب کی سینئر وزیر مریم عوام زیب نے کسان کارڈ کا باقاعدہ آغاز کر دیا آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر شجیل میمن کا بلاول بھٹو کو خراج تحسین سینئر وزیر سندھ کا کہنا ہے آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے پی ٹی آئی بھی قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے 26ویں آئینی ترمیم سے آئین کی روح متاثر ہو گئی یہ کارروائی عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کافی عرصے سے جاری تھی افسوس اس بات کا ہے بھٹو کے نواسے نے بھی آئین کی روح کو متاثر کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم و رحمان کہتے ہیں ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سیاہ باب میں اضافہ کیا چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ پالیمانی کمیٹی اور وزیراعظم کے ہاتھ میں دینا افسوسناک ہے ادھر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی پر ڈاکہ قرار دیا لاہور ہائی کوٹ کا وراثت کے پہ چیتا تنازع کا قرآن حکیم کے تیہ کردہ اصولوں پر تاریخی فیصلہ جسٹس شہدری اقبال نے رماز دیئے ایک ماہ کے بطن سے جنم لینے والے بچے باپ الگ ہونے کے باوجود حقیقی بہن بھائی ہیں غیر شادی شدہ بہن کی وفات پر بھائی تمام وراثت کا حق دار ہوگا بھائی کے ہوتے ہوئے چچا یا اس کے جانشین وراثت کے حق دار نہیں